جرائیم کے خلاف پولیس کی روسروں تحقیقات میں فورنزک سائنس لیبارٹی بھی حصے دار سیمپلز اگزیمن کا کام سوس روی کا شکاہ مجدہ ورز بھیجے گئے پانچ ہزار قریب سیمپلز میں سے تین سو اکتر کی ریپورٹ ڈیڑھ سال بعد بھی محصول نہ ہو سکی پولیس کے نیچی ٹوچر سیر پہ زندگی کی باز ہی ہار جانے والے نوجوان کا میوہ اسپتار میں پوس ماتم پولیس کا جانبھاگ نوجوان پر منشاعت فروشی میں ملعب رسونے کا الزام نشن آمیرنے کو موت کی وجہ قرار دیتیا ڈی آئی جی آپریشنز کہتے ہیں حقیقی ریپورٹ کے بعد موت کی اثر وجہات سامنے آنے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ہم شہراؤں پر اوور لوڈنگ ویکلز کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کا فیصلہ ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی نے مراصلہ جاری کر دیا گنجائش سے زیادہ سامان لوڈ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم میں تیزی لانے کی ہدایت مہگمہ ایکسائز نے تیر باہ کے تاتوں کے بعد سبارت کارڈز کا شہر تبارہ شروع کر دیا سات ناگ زیر اتباع کارڈز میں سے اتدار کارڈز پر چالیس ہزار کارڈز چاری کیے جائیں گے ایڈیشنل آئی جی ایکسائز کا ڈیڑ باہ میں صورتحال معمول پر لانے کا تابع شہریوں کو جالی دباؤں سے بچانے کے لیے احسن اقدام ایڈیشنل چیف سیکیٹری کی کنویئر شیپ میں صوبائی ڈرگ ٹاسک فورس قائم کر دی ناورکان اور صوبائی اسیملی بی فورس کے رکن نامزت آئی جی پنجاب سہت کے دونوں محکموں کے سیکیٹری سیکیٹری پروسیکیوشنر ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ڈی جی سہت سمیت دیگر بھی فورس بشامل ریلوے انتظامیاں کی نا اہلی سے رہا ہر سے کراسی جانے والی ٹرینے ڈائننگ کار کی سہولت سے بحروم دو ماہ گزرنے کے باوجود ڈائننگ کار سہولت اور سودہ وارٹر کے لیے نلامی نہ ہو سکی کانٹریکٹرز کا ریٹ زیادہ ہونے کے سبب دیلاوی میں دمتر جسپی کا اصحار وزیر اعلیٰ کو جواب دہی کے لیے پارٹی سیکیٹریٹ طلب کرنے پر کور کمیٹی تحریک انصاف پنجاب کی قیادت پر برہم احجاز شہدری سمیت پنجاب کے دیگر عہدے داران سے عہدے باپس لینے کا فیصلہ صوبے کی تنظیم کو چار زونز میں تقسیم کرنے کی تجویز کے لیے ایک بار پھر پارٹی آئین میں تبدیلی زیر غور وزیر اعظم نے بھی احجاز شہدری کو طلب کر لیا وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دولہ لاہور پہنچیں گے وزیر اعظم انٹینیشنل سے کنونشن کی اختتامی تقریف بے شرکت کے علاوہ وزیر اعلیٰ گورنر پنجاب سے بھی ملاقات کریں گے صوبائی کابینہ کے بزاقی کارکدگی کی بنیاد پر کنندان تبدیلی پر بھی مشاہدت ہوگی پاکستان کے بدنوانی کے خلاف اہم کامیابی سی پی آئی کرپشن انڈیکس میں ایک سو پچھتر نمبر سے ایک سو سو بھی پوزیشن نیب اعلامیہ کے مطابق بھالت سمید سارک ممالی کی جانے سے کرپشن کے خلاف اقدامات کی تاریخ میگا منصوبوں کی تشمیل میں تاخیر پر کرپشن تحقیقات کا بہانہ اب نہیں چلے گا محکمہ زراد کا جاری منصوبوں کی کمیٹیوں میں نیب اور انٹی کرپشن افسران کو شامل کرنے کا فیصلہ وزیر زراد کہتے ہیں کرپشن تحقیقات کرنے والے افسران کو منصوبوں میں شامل کرنے سے کام کی رفتار ٹیز ہوگی ایف بی آر کا اسسسٹنٹ کمیشنر ٹیکس چوروں کا موفن نکلا اتدائی تحقیقات نے خورم عزیز حلوں کے خلاف 140 کیسز میں بے ذاپکیوں کا انکشاف فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے فیکٹ این فائنڈنگ ٹیم تشکیل دیتی پنڈز کا اجرا نہ ہونے پر محکمہ لٹریسی کے تین ہزار غیر عسمی سکولوں کا مستقبل خدشات میں گر گیا وفاق سکولوں کو پنجاب کے حوالے کرنے کے فیصلے پر تحال عمل کرنے میں ناکام پنجاب حکومت پہلے ہی بارہ ہزار سکولوں کا انتظام چلا رہی ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن کا گورنمنٹ سلیم مارڈل ہائی سکول کو مسلم مارڈل ہائی سکول میں زم کرنے کا فیصلہ ان زمام کے بعد دوئی مول پر بارکیا سکول کی امارت جلید زامیہ کے سپورٹ کرتی جائے گی بی ای او کے مطابق دربہ کی تعداد کم ہونے پر سکول کو زم کیا جا رہا ہے سرکاری سکول اسادزہ کے کبائیف جمع کرانے کی ڈیڈ لائن مکمل ایچ آر سسٹرم کی ویب سائٹ کو لاک کبائیف جمع کرانے سے رہ جانے والے چھ ہزار سات سو اسادزہ کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے گی ویب سائٹ پر تین لاک انیس ہزار اسادزہ نے اپنی معلومات جمع کرائے کیپٹر ریٹائر محمد دوسوان نے سیکیورٹی پرامری ہیلتھ کا چاہت سبھا دیا دفتر آمد پر مختلف شعبوں کے سر براہان سے بلاقات تفصیلی دریٹنگی محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی نوی اور دسوی محرم الحرام کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی پابندی سے بوڑھے بچے اور خواتین مستثنہ ہوں گے نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا پنجاب حکومت نے وال چاکنگ پر بھی پابندی آئیت کر دی محصولات چما کرنے والے ادارونی پی ایم ایس اور پی سی افسران کے اساس آجات کی تفصیلات طلب کر لی گزرستہ ماری سال کی تفصیلات سے متعلق 16 کولمز پر مشتبل سوالامہ جاری کر دیا گیا افسران کو غین ملکی دوروں جائدات کی تفصیلات بچوں کی تعلیمی اخراجات سمیت دیگر ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت پنجاب حکومت کا بھکی پاور پلانٹ کی انجھکاری کا فیصلہ آر ایل این جی پلانٹ میجی شعبے کو دینے کے لیے باقاعدہ ورکنگ شروع پلانٹ مالی بہران کے سبب فروغ کیا جا رہا ہے گراچی اور کوئیٹر سے داہور پہنچتے والی بیشتر ٹرینز ودہ سوڑ لیچ پاک پسنس پانے نو کھنٹے شالی مار ایکسپریس سبا آج گراکرم سارے چھے اور گراچی ایکسپریس چار کھنٹے تاخیر کا شکار تیاروں کی کمیور پنی خرابیوں کے سبب ائر ٹرافک بھی متاثر آنے اور جانے والی چودہ پرواسی ملزوخ اور پانچ تاخیر کا شکار جوڈیشل کامپلیکس کی چاروں لفٹیں حکام کی بے اعتنائی کی نظر کئی مہ سے خراب لفٹوں کے سبب سائلین کو چھے منزلہ عمارت میں قائم چالیس عدالتوں تک آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا جج کا منصب بھاری ذمہ داری ہے ججز قانون کے مطابق ٹھیک ٹھیک پیسے کریں چیف جسس سائی کور سردار محمد شمیم کا جوڈیشل اکیمی میں تربیتی ورکشوف سے خطاب چھے حضر بکشوف پر نغو سبے دیگر اصلاقیز علی حکومتوں کے چہتر ججز شریک ہیں ادھارہ من حاجل حسین جہر ٹاؤن میں عشرہ محرم الحرام کی پہلی مجلس کا اینکار علامہ گلفام حسین حاشمی نے شہدائی کربلا کی دین کے لیے قرمانی پر روشن ڈالی علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر نے اہل بیعت علیہ السلام کے فضائل و مسائف بیان کیے علامہ گلفام حسین حاشمی آج بھی بعد نماز مغربین مجلس عزا سے خطاب کریں گے وزیراعلا پنجاب صدار اسپان دوستار سے زندگی ڈرسٹ کے باہنی شہزاد سوائی کی بلاقات تعلیم کے فروغ کے لیے حکومتی کوششوں اور فلاہی انجومنوں کے قیدار پر تبارلا خیال وفاقی وزید آخلا بریگیڈیو ریٹائرڈ اجاز شاقی عبدالعیم خان کی رہائش کا پر آمد سابق سینئر وزیر سے چچا کے انتقال پر اظہار تازیت مرہوم کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں مرادر ممالک سے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے پاک چائنہ بزنس فورم اور انڈسٹریل ایکسپو کی افتقاہی تقریب سے وفاقی وزید سائنس ایڈ ٹیکنالوجی فواد چودری کا خطاب چینی کاؤنسل جنرل لانگ ڈین وین نے بھی اپنے خداپ نے پاک چین تعلقات کو بے نسال کراتے کیا قومی حمیت اور دفاع وطن کے جذبے سے سرشار یوم دفاع پاکستان منانے کی تیاری جاری وزیر اعلیٰ کا ڈیپٹی کمیشنرز کو خصوصی مراسطہ جاری دفاع وطن کے دن پر ریلیو سیمینارز کے نکات کے لیے خصوصی انتظامات کی ہدا ہے براک ہائی سکول کے طلبہ کی کشمیریوں سے ظاہر ایک جہتی کے لیے ریلی شرکہ کا پلیکارٹ سامے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی مزمہ اور کومک فگٹ کھراریوں کا پری سیزن کنڈیشننگ کیمپ ازر علی ایلیمن اور سر فراس ایلیمن کے درمے آنٹر بھی تھی میش کائنے کا ملے باسوں اور کیمپ کمانڈن مسوال حقیق گیند باسوں کو احداف کے مطابق آر قدر کی دکھانے کی ہدایت